اسلام ایکم ایوریون دس اس کمار عثمان فرم فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی اریبیا اور ایران کے درمیان چلنے والی اس کولڈ وار کی جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے مشرق وستہ میں میڈل ایسٹ میں چلتی آ رہی ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوئی یہ کن کن ممالک میں رہی اور ابھی بھی یہ کن ممالک میں جاری ہے ان تمام کی تفصیلات ہم آج کے ویڈیو میں دیکھتے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار گیا کولڈ وار میں کوئی بھی دو ممالک یا دو سے زائد ممالک اگر دو سے زائد ممالک میں چل رہی ہے تو وہ ڈائریکٹ آپس میں نہیں لڑتے ہیں ان کے ملٹری کنفرنٹیشن ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں ہوتی اس لیے اسے کولڈ وار کا آ جاتا ہے وہ ہمیشہ کسی تیسرے ملک میں اپنے مختلف گروپس کے تھروں اپنی پروکسیز کے تھروں یا اپنے جو انفلوینسر گروپس ہیں ان کے تھروں ان کی وہ جنگ چلتی ہے اور عموماً یہ کسی تیسرے ملک میں چلتی ہے اس لیے اسے کولڈ وار کا نان دیا جاتا ہے سرد جنگ کا نان دیا جاتا ہے یہی جنگ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بھی چل رہی ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو یہ کولڈ وار چل رہی ہے یہ انیس سو اناسی اسی کے بعد سے چلنا شروع ہوئی ہے اس کی بنیاد اناسی اسی میں پڑی اس سے پہلے یہ نہیں تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ سعودی عربیہ اور ایران میں کچھ کومن باتیں تھیں دونوں ممالک ہی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اور ان کی اکانومیز آئل پر ہیوی ڈیپینڈنٹ اور سعودی عربیہ میں بھی یہی سین تھا ایران کا بھی یہی سین تھا اب انیس سو ایسی میں ایسا کیا ہوا جس نے ساری چیزیں پلٹ دیں اس کے لیے آپ کو میں تعرف دوں گا تھوڑا سا ایران کے رضا شاہ پیلوی کا یہ ایران کے ایک ڈکٹیٹر تھے کہ بادشاہ تھے جن کا انیس سو چالیس کے دہائی سے لے کہ انیس سو اناسی تک ان کی حکومت چلتی رہی اب ان کی حکومت کے خلاف ان کی جو پالیسیز تھیں ان پر ان کی عوام کو بہت زیادہ اعتراضات تھے کافی زیادہ پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے اور پروٹیسٹ کا یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ انیس سو اناسی میں ایران میں انقلاب آ جاتا ہے جیسے اسلامی انقلاب کا نام بھی دیا جاتا ہے نائنٹین سیمنٹینائن ریولوشن کا نام بھی اسے دیا جاتا ہے اس کے جو سرکردہ جس کی جو لیڈر تھے اس کو سپورٹ کرنے والے وہ امام خمینی تھے انہوں نے شاہ کے خلاف عوام کو ابھارا اور شاہ کی حکومت کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا گیا اور ایران میں ایک کلرجی مومنٹ یا امام خمینی کی اپنی حکومت آ گئی اب یہ حکومت کا آنا سعودی عرب کے لیے خطرے کے گھنٹی تھی اس کے ریزن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سعودی اور ایران دونوں میں ایک ہی تیسا تجز حکومت تھا بادشاہت تھی سعودیہ میں آل سعود چلتے آ رہے تھے یہاں پہ رزا شاہ پہلوی کی حکومت چل رہی تھی تو جب یہ انقلاب آیا تو سعودی عرب کو یہ لگا کہ جس طریقے سے ایرانی عوام نے اپنا حق لے لیا ہے اور شاہ کے خلاف بغاوت کر دیا کہیں ایسا ہی ان کے ملک میں نہ ہو جائے کہ سعودی عوام ہی سعودی عرب کے خلاف کھڑی ہو جائے اور وہاں بھی انقلاب آ جائے اس چیز نے اس ڈر نے پہلی بار یہ ڈر بیٹھتا ہے سعودی عرب کے دل میں انیس سو اسی میں اور یہ ڈر اتنا بھی بے وجہ نہیں تھا کیونکہ انیس سو اسی میں سی ای اے کی ایک رپورٹ سامنے آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایران ریولوشن کے بعد اس انقلاب کے بعد یہ انقلاب دوسرا ممالک میں بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے یعنی کہ وہاں کے لوگوں کو بھی اُبھارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت کا تختہ پلٹا ہے یا جس طریقے سے انہوں نے عوامی حکومت لائی ہے یہی موڈل دوسری دنیا میں بھی لائے جائے یہ بات سعودی عربیہ کو سخت ناپسند تھی اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے انیس سو ناسی کے انقلاب کے بعد انیس سو اسی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سعودی عرب کا حوصلہ آپ یوں کہہ لیں کہ بڑھا دیا انیس سو اسی میں ایراک نے حملہ کر دیا ایران پہ تب ایراک کے صدر صدام حسین ہوا کرتے تھے انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا ایراک اور ایران کے درمیان ایک زمینی تنازہ تھا اس کی بنیاد پہ جنگ چھڑ گئی جنگ خیر سٹارٹ ہو گئی تو اس جنگ میں ایراک کو سعودی عرب نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا جس کی دو ریزنز بتائی جاتی ہیں ایک یہ کہ اگر ایراک ایران کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا ایران ہار جاتا ہے تو ایران کا انفلونس آٹومیٹیکلی کام ہو جائے گا لیکن لٹ سے اگر ایراک نہیں جیتا یا ان دونوں کے درمیان کو واضح نتیجہ نہیں آتا تب بھی ایران بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا اور آنے والے کئی سالوں تک وہ اپنا انفلونس میڈل ایس پر نہیں اس طریقے سے شو کر پائے گا جس طریقے سے وہ پہلے کرتا تھا ایراک اور ایران کی جنگ تقریباً آٹھ نو سال دس سال چلتی رہی اس کے بعد یہ جنگ تو ختم ہو گئی لیکن اس میں ان دونوں ممالک کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور سعودیہ کی سپورٹ اس میں ایراک کو رہی اس کی یہی دو ریزنز ہوئی ہیں تھے اور پھر سعودیہ کا یہ خیال تھا کہ اگر ایراک کو ایران کے ساتھ انگیج رکھا جائے گا تو ایران کی زیادہ توجہ ایراک کی طرف رہے گی اور وہ سعودی عرب کی طرف توجہ نہیں کر پائے گا انیس سو اسی کے بعد ہم آتے ہیں دوہزار تین میں جب امریکہ نے ایراک پر حملہ کیا اور وہاں کے بادشاہ صدام حسین کو ان کا جو ڈکٹیٹر تھے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور ایراک کی آرمن ڈس بینٹ کر دی گئے اس کے ساتھ ہی ایراک پورے میں سیول وار کا محول پیدا ہو گیا بلکہ محول کیا سیول وار ہی سٹارٹ ہو گئی جس میں پورے ملک میں ایتھنک لائنز پر اور سیکٹیرین لائنز پر مختلف ملیشیاز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ان میں سے بھی کچھ ملیشیاز کو ایران نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور کچھ ملیشیاز کو سعودی عربیہ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور مقصد انہیں سپورٹ کرنے کا صرف یہ ہی تھا کہ اپنا ریجنل انفلوانس جو ایراک میں ہے اس کو مزید بڑھایا جائے تاکہ اگر کسی ایک ہی ملیشیاز جیتی ہے تو اس کا انفلوانس زیادہ بنا رہا ہے اور اگر کوئی اپنی گورنمنٹ نہیں بنا پاتا یا کمپلیٹلی اوورٹیک نہیں کر پاتا تو جب بھی مذاکرات ہوں یا کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تو جو پروکسی گروپ ہے سعودی عربیہ کا یا ایران کا اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہو سکے یا اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو انہوں نے دونوں ممالک نے اپنی اپنی مرضی کی ملیشیاز کو اٹھا کر سپورٹ کرنا شروع کر دی اور ایراک کی جنگ کئی سال مزید بڑھ گئی دوہزار تین کے بعد آتے ہیں ہم دوہزار گیارہ میں جب عرب سپرنگ کا سلسلہ شروع ہوا عرب سپرنگ بیسیکلی پروٹیسٹ کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس نے پوری عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا یہ بیسیکلی جو عرب ممالک کی کرپٹ گورنمنٹس تھیں ان کے خلاف اتجاجی مظاہرہ تھا اتجاجی مظاہروں کا ایک سلسلہ تھا جو پورے عرب ممالک میں چلتا رہا اس کا آغاز ہوا تیونہ سے چونیزیا سے جہاں پہ محمد بوالعزیزی نام کے ایک فرد نے خود کو حکومتی پولیسیوں سے تنگ آ کر آگ لگا لی اور اس کے بعد ہی ٹونیزیا میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا پروٹیسٹ کا اس پروٹیسٹ کے سلسلے میں بھی سعودی عربیہ اور ایران نے اپنی اپنی سائٹس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ایران نے ان پروٹیسٹرز کو ان اتجاجی مظاہرین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا جو کہ زین العابدین بن علی کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے اور صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی عرب سپرنگ کے جتنے بھی پروٹیسٹ جہاں جہاں بھی ہوتی رہی ہیں وہاں پر سعودی عربیہ اور ایران نے اپنی اپنی مرضی کے گروپس کو سپورٹ کیا ہے دوہزار گیارہ میں صرف ایران سپرنگ ہی نہیں بلکہ شام میں بھی جنگ کا آغاز شروع ہو گیا اب وہ جنگ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہاں کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں بشار الاسد ان کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے عوام ان کی پولیسیز کے خلاف سڑکوں پر اتر آتی ہے ایک اتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ مظاہرہ بہت زیادہ وائلنٹ شکل اختیار کر لیں یا ایک آمڈ ریزسٹنس کی صورتحال اختیار کر جاتا ہوتا ہے اور پورے ملک میں ہی سیول وار شروع ہو گئی اب یہ سیول وار میں ہوا کیا کہ جو بشار الاسد کی سائیڈ تھی جو ان کے پریزیڈنٹ تھی ان کو ایران نے سپورٹ کرنا شروع کر دی صرف یہ ڈپلومیٹک سپورٹ ہی نہیں تھی اس میں ملٹری کی سپورٹ بھی مطلب ایران کی اپنی ملٹری وہ بشار الاسد کے حق میں آ گئی اور ایرانی فائٹرز ایرانی ملیشیاز اور حزباللہ جو کہ لبنان کی ایک ملیشیاز ہے وہ تمام ملیشیاز جو اور تمام ریجنل فیکٹرز جو ایران کے حق میں تھے وہ بشار الاسد کے حق میں انہوں نے ڈال دیئے اور جو ان کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی جو مومنٹ چل رہی تھی اس کو کرش کرنے کے لیے ایران نے اپنی سپورٹ بشار الاسد کے ساتھ رکھی اور اس کے مقابلے میں کچھ باغیوں کے ساتھ جیسے کہ سیرین ڈیموکراتک فورسز ان کے ساتھ سعودی عربیہ ان کو سعودی عربیہ کی سپورٹ حاصل لیکن ایران کی ملٹری اس بار گراؤنڈ میں آ گئی اور انہوں نے بشار الاسد کے مخالفین کے ساتھ جو لڑائی تھی اس میں باقاعدہ مین ٹو مین حصہ لیا دوزار گیارہ کے بعد ہم آتے ہیں دوزار پندرہ میں جب یمن میں سیول وار کا آغاز ہوا اب یہ جنگ کس طریقے سے شروع ہوئی کہ یمن کے نادرن سائیڈ میں ہوسی قبائل ہیں جنہوں نے سنٹرل گورنمنٹ پر چڑھائی کر دی اور سنٹرل گورنمنٹ پر قبضہ کر لیا یہ سارا سین ہوا دوزار پندرہ کا اور اس کے بعد پورے یمن میں ہی ایک سیول وار شروع ہو گئی اس جنگ کا شروع ہونا تھا کہ اس میں جو سنٹرل گورنمنٹ تھی اس کو سعودی عربیا نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور جو ہوسی باغی تھے ان کو ایران نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا یہاں پہ یہ بات دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو کام شام کے سیول وار میں ایرانین ملٹری نے ایران نے کیا وہی سعودی عربیا نے یمن میں کیا جاز میں آپ کو پہلا بتایا کہ شام میں ایرانی ملٹری نے بشارو لسد کا ساتھ دیا اور اپنے گراؤنڈ ٹروپس اتارے اسی طرح سعودی عربیا میں بھی سنٹرل گورنمنٹ کے حق میں جو ان کی حکومتی یمن کی اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا سعودیہ نے اور سعودیہ کے ساتھ کچھ اس کے الائز تھے انہوں نے بھی اپنے بقاعدہ ٹروپس اور ایک کوالیشن سے بنا کے ہوسی باغیوں پر بمباری شروع کر دی سو دوزار گیارہ اور دوزار پندرہ میں صرف کردار بدلے ہیں لیکن اس بار دونوں ممالک نے وہاں پہ ایران نے اور یمن میں سعودی عربیا نے اپنی ملٹری اتار دی اور یہ کانفلیکٹ ابھی تک جاری ہے اور اس میں پورا یمن تباہ و برباد ہو چکا ہے اس کوالڈ وار کی جو سب سے ریسنٹ اگزامپل ہے وہ دوزار ستارہ کا قطر ڈپلومیٹک کرائسز ہے اب اس میں کیا ہوا قطر کے ساتھ سعودی عربیا اور اس کے کچھ حامی ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیئے اور اس کی ریزن کیا دی گئی انہوں نے قطر کی گورنمنٹ کو تقریباً ایک لمبی فیرس تھی ڈیمانڈز کی جو کہ قطر کی گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کی کہ آپ اگر ان ڈیمانڈز کو مانیں گے تب ہماری آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات چلیں گے ان میں سے ایک جو سب سے اہم ڈیمانڈ تھی اہم ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ قطر ایران کے ساتھ اپنے تمام سفارتی تعلقات اور ہر قسم کا تعلقات کو ختم کر دے گا اب قطر نے تو اس بات سے انکار کر دیا بٹ سٹل اب جوہ سے ہی انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو قطر کے ساتھ سعودی اور سعودی عربیہ اور جو اس کے حامی ممالک انہوں نے قطر کو قطر کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لی ایون کے ان کی ائر سپیس بھی جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی اب اس میں بھی کیا ہوا کہ قطر کے مخالفین میں ہیں سعودی ایرابیہ اور اس کے ہامی ممالک جبکہ ان کی سپورٹ میں ایران ہے اور ترکی سو اگین یہاں پہ بھی ریجنل انفلوینس کی وہ گیم چل پڑی وہ کہ یہاں پہ جنگ نہیں ہوئی لیکن ایک ڈپلومیٹک کرائسز تھا ایک سفارتھی بہران تھا جس میں دونوں ممالک نے اپنا حصہ بھرپور طریقے سے ڈالا ہے سعودی ایرابیہ اور ایران کے درمیان جو کولڈ وار ہے جو اس کے بعد نے آپ کو بھی ڈیٹیلز بتانی ہے جو کہ ابھی سٹل آن گوئنگ ہے یمن میں جاری ہے شام میں جاری ہے یہ آپ کا قطر کا کرائسز چل رہا ہے تو یہ سارا بیسیکلی ریجنل انفلوینس کا ہے بعض ماہرین کا بعض لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ سیکٹیرین جنگ ہے جو کہ سیکٹ کی بنیاد پر ہے جبکہ ایسی بات ہے نہیں کیونکہ یہ صرف ریجنل انفلوینس ہے اس کی اب اس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزمپل پہلے دے دوں کہ جب ایراک اور ایران کی وار شروع ہوئی اس کو بھی سنی شیعہ جنگ کا نام دیا جاتا ہے جبکہ جب وہ سٹارٹ ہوئی تو وہ سنی شیعہ جنگ نہیں تھی ایک علاقہ شت الارب اس پر ان دونوں ممالک کا تنازہ تھا ایراک اور ایران کا جس کی بنیاد پہ ایک زمینی تنازہ کی بنیاد پہ یہ جنگ چھڑ گئی ہاں بعد میں اس جنگ کو پرولانگ کرنے کے لیے اور اپنے حصے کے سولجرز بھرتی کرنے کے لیے مرسینریز بھرتی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سیکٹ کو دونوں ممالک نے یوز کرنا شروع کر دیا تو سٹارٹ جب ہوا تو یہ سیکٹ کا نہیں تھا اسی طرح ایران اور سعودی عربیہ کا بھی یہ ایٹ دا کور جو ہے وہ سیکٹیرین ایشو نہیں ہے یہ ریجنل انفلوانس کا ہے کہ سعودیہ چاہتا ہے کہ اس کی میڈل ایسٹ میں بدماشی ہو اس کا انفلوانس ہو اسی طرح ایران کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کا انفلوانس زیادہ ہو اور اس کی بدماشی جو ہے وہ سعودی عربیہ سے زیادہ ہو اسے سیکٹ کا کخاص لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اگر صرف سیکٹ کی بنیاد پر ہوتا تو آپ ابھی جی طرح اگر قطر اور ایران کے کبھی بھی اتنے اچھے تعلقات نہ ہوتے سیکٹ is not the basic reason ہاں بعد میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے لیے soldiers بھرتی کرنے ہوں یا آپ کو یہ لگتا ہو کہ آپ ویسے شاید اپنی جنگ نہ جیت پائیں آپ اس طرح سے اپنا ideology آگے نہ بڑھائیں تو پھر آپ سیکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کرتے ہیں جس طرح ہم ابھی دیکھ رہے ہیں so according to me سیکٹ is not the first opinion at least یہ پہلی reason نہیں ہے so guys that was all about the cold war between سعودی عربیہ اور ایران اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ مزید کتنا عرصہ چلے گی اس میں کون فاتح ہو گیا کیا سعودی عربیہ یہ جنگ جیتے گا کیا ایران یہ جنگ جیتے گا یا اس کا کوئی تیسرا نتیجہ نکلے گا اپنی opinion کا ہر نیچے comment box میں ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ مجھے facebook اور twitter پہ بھی follow کر سکتے ہیں and again میری ویڈیو کو like کرنا چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اور subscribe کرتے وقت bell کے icon کو press کر کے all پہ click کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے تمام notification مل سکیں so ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ